قائز اس کو جو ہے ہم لوگ ادھر رکھ دیتے ہیں اوپر سے جو ہے نا مٹی دے دیتے ہیں اوہ بھائی سپیڈ چیک کرو سوڑے کھا گیا یہ تو سوڑے 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 جگو ہے میرے لیے ماں جی یہ دیکھیں کتنے زیادہ انڈے آگئے ہیں کتنے زیادہ انڈے آگئے ہیں سواس سلام علیکم بھی امید کرتا ہوں آپ تا رہوں گے ٹک ٹک آج صبح صبح جو ہے نا ماں جی کچھ نیا ہی تیار کر رہی ہیں جگو کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے ماں جی ادھر یہ سردیاں آ رہی ہیں ہاں جی جگو کو شیل لگا کر دیں بریٹ کے اوپر جیسے بچپن میں میں کھاتا تھا ہے آپ جگو کھایا کرے گا وہ چی ماں جی شیل تو آپ بڑا تھوڑا لگا رہی ہیں جگو کے ساتھ جاتی کھا رہی ہیں نہیں نہیں نکا رہی ہیں ٹھیک 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 جگو کے لیے بڑا زبردہ جو ہے ناچتہ تیار کیا جا رہا ہے تو جیسے یہ تیار آتا ہے جا کے ہم دے دیں جگو کو اور کوکو جا ہے ابھی ادھر لے ٹی بھی ہے جی ماں جی اس کو پر سے فولڈ دو کرنے نہیں یہ وہ دوسرا کوتا ہے اچھا یہ دوسرا اچھا ایک بریٹ کا پیس دیں جگو کو تو نیچے چلتے ہیں جا کے جگو کو دیں جگو کو دیں ہاں ہاں علی مان جی ایک شکر آپ دے چلتے ہیں نیچے دو منٹ یا رشان کچھ کبری یار جو انڈے آپ نے کہا رہا ہے کہ ان میں سے چوزے نکلے بھائی چوزے کیسے نکلے آپ یہ بھی کھاؤں یہ تو ساری ملکیاں بارے نکالنے ہیں راجو کو ڈائٹ ساتھ دی 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 ہوئی ہے یہ تو ٹھیک ہوئی ہے ملک کی انڈاوی بیٹری نہیں ہے ایسے کال میں نے دے لیا تھا اسے نا وہ نیچی بیٹری ہاں ہاں وہ کبوتر وہ انڈے اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے تو راجو کوئیڑا آپ نے سارے ڈائٹ کھا رہے ہیں اس نے تو بیرا گھرک کر دیا یہ انڈوں کا کھلوار دی ہیں سارے وہ تو کٹھے کر لیا بھائی ملتب انڈے اب یہ بھائی پوڑے تو ہیں لیکن دیکھو تو اس نے حالت کیا کیا سو گائز یہ جو انڈے ہیں یہ ہم لوگ نے بیٹ نکال لیا ہے کیونکہ اللی مڈگی کی نیچے رکھنا کا فائدہ نہیں ہے مڈگی نے تو اپر بیٹھنا نہیں تو انڈے خواب بھی ہو سکتا ہے تو وہ مڈگی نے کوئی دیا پھر پھر جیا جسے جسے انڈے آتے ہیں جنگے ہر چار دنوں بعد پانچ دنوں پر شکر ند ایسے منڈ کر لیا کہ ہمشین ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں مرکی سے ٹھیک ہی ہوئی ملنے انڈے خواب ہوجیں گے اس طرح تو بہتر ہی آگے ہم کھالیں گے پچھے 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 ما جی ما جی یہ کتنے زیادہ آگیاں یہ پرانے ہم نے جوڑ کے رکھے تھے یہ وہ ہے مرکی کی نیچے رکھے تھے مرکی کی نیچے رکھے تھے نا کال تو وہ مرکی بیٹھی نہیں وہ بیٹھی نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو اس نے سارے انڈے کھلا رہے ہوئے تھے گندے کی گھر ہوئے تھے تو بیٹھی نہیں تھی رہی تو ہم نے انڈے سائیڈ پہ کار لیا آج ہی یہ نیچے جگو کو دینے چنے بھر ایدر جگو اور کوکو کی ہیویلی لڈائی ہو رہی ہے مہا جی یہ بریڈ مجھے دیں اور آپ یہ بری جو بریڈ ہے یہ آپ گنی پکس کو اور ہمسٹرز کو دیں جگو آجا جیم لگا کے لیں جیم نہیں شہد میٹھا میٹھا کھالے 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 مہا جی جگو صرف اوپر سے شہد اتارنے کی کار رہا ہے یہ وہ اس طرح نہیں کھا رہا اوپر سے شہد اتار رہا ہے چلاکیاں کرتا ہے جگو لیول چیک کریں لیول چیک کریں ہمارا مستی کریں گے پڑھے نا تھوڑا تھرہ شہد اتار کے کھا رہا تھا کوکو نو نو کوکو بے اوپر سے پکڑنے کی کشش کریں اندر پھینک لے مہا جی یہ بڑے بوکھے ہیں یہ لرتے ہیں آپس میں کھانے کے بیچھے ہیں آپس میں اے پکڑا رہا تھا آجا جگو یہ لے جگو پکڑ کے کھالے آپ جگو درہا سکول دکھائے گا ہاتھوں میں ٹھیک نہیں کھاتا سوڑا کھانا پھینہ تو ہو گیا لیکن بس باس رہتا ہے وہ باس کو جو چکن انا اس پر بڑف لگی ہوئی ہے ملہا پھر سے جم چکا ہے اب اس کو جانا تکڑیبا بوٹی کو نورمل نمبریچر پہ آتا ہے تو پانی میں ٹپوکی رکھتے ہیں ہیلو سوڑا ابھی ہی در ویٹ کے میں کپ کے کھا رہا تھا اور کوکو خشبو سون کے بھاگ دیوی آگی میرا حصہ میں نے کہا پہلے کو دکھا لیں بہت میں جگو کو دیں گے ابھی کو مانگنے آئی گئی ہے تو یہ لو کو کو میری کیوٹ 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 کو کو باقی بھئی میں کھا لوں گا نہیں یار کوکو کو ہی دے دیتے ہیں کھالو 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 اوچھو جگو کی نیچے سے واضح آ رہی ہیں آپ نے سنی بھئی نیچے چلتے ہیں جگو کو ہی جا کے یمز دے دیتے ہیں سو گئیز یمز جو ہے میں نے نکال لی ہے اور یہ بڑی کھٹی مٹھی ہوتی ہے بھئی مجھے پوری میرا جگو کو بڑی پسان لیں گی مجھے کھا تو جگو ہر چیز لیتا ہے یہ بھی کھانے گا لیکن پسان جگو کو بڑی آنگی اور کیا ہی کلر فول ہے اوے کوکڑی اچھا اس میں جو ہے نا یہ دور کلر والی زیادہ کھٹی ہوتی ہے جگو ہاتھ رہے اوے اوے جگو جگو دکھو چوراک ایسے ایسے بیٹھا ہو ہے جگو کو بھائی نکال لیتے ہیں آجے جگو اوے بھائی سپیڈ چیک کرو سوڑے کھا گیا یہ تو سوڑے 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 جگو ایک میرے لیے جگو میرے صرف تین دانے چھوڑی ہیں اوے پھر آگیا ہے اوے وہ بھی لینے آگیا ہے گئیس اس طرح کرتے ہیں اس میں سے نا ہم دوڑا اکھ لیتے ہیں ایک اور جگو کو دیتے ہیں آجے جگو یہ لے کتنی مزے کی لگی ہیں جگو کو باز جگو یہ باقیوں کا حصہ ہے چل بھاگ جائی دسے گئیس ہمسٹر کو دال لیتے ہیں بھائی ابھی جگو ہمسٹر آئے گا اوے پھا کے بھاگ جائے گا یہ انہیں سمجھ نہیں لگی میں نے کیا رکھا ہے وہ اس نے اٹھا لیا بھائی ہمسٹر نے بھی کھا لیا اس کو کچھ نہیں ملا اب دیکھنا چگو کو میں پاگل بنا تھا آجے جگو یہ لے آجا اللو بنایا صرف اید میں کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ہمسٹر ہیں یہ جو گتے نا بھائی اس کو کھا لیا ہے مطلب بھی تر اتنا زیادہ گتہ پڑا تھا تھوڑا تھوڑا کر کر کہ کھا لیا اتنا زیادہ اور یہ دیکھتے ساتھ اچانک میری اوپر نظر پڑی اس کو پہلے کرتے ہیں بنتا کے ہمسٹر بائیڈ ناجے گئیس یہ دیکھو ہماری فنچ کی دیتھ ہو چکی ہے دونوں کی میں ابھی انہیں دیکھا تھا اچانک میں نے انہیں دیکھا وہ پتہ چلا گئی ہے دونوں مر چکی ہیں فنچ ہماری گئیس ابھی کل ہی میں نے ان کا دانہ بھی چینچ کیا تھا پانی بھی چینچ کیا تھا اور ان کی ڈیتھ آخر کیوں ہوگی دوستو ایک تو اس چیز کی سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے برڈز ایسے کیسے مار جاتے ہیں ملے جب میں نے ان کا کل دانہ چینچ کیا تھا تو ار رہے تھے فلائے کر رہے تھے اپنی موجھ مستی کر رہے تھے اور اچانک سے مر گئے گئیس مجھے لگتا ہے دکان در ہمیں بیمار دے دیتے ہیں اب گئیس دیکھا تھے تو بہت بھی تو اتنے ٹائم سے ایسی کیج میں ہیں لوف وڈ بھی تو ہیں کیجز میں یہ مجھے بیمار لگتے تھے کیونکہ ہم چار فنچ لائے تھے جو کہ دو وائٹ میں تھی اور دو گریے میں تھی ایک تو چلو وائٹ خالی بلدینے ایک گریے ویسے مار گی دو آج یہ مر گئی ملوک گئیس یہ بیمار تھے سو گئیس ابھی ہمی سے نکال دیتے ہیں بائیس سو گئیس یہ رہی ہماری فنچ جن کی دیتھ ہو گئی ہے کتنا پیارا پیر تھا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر میں ہم گئیس ان کے لئے کھلونے بھی لے کے آیا تھا کوکو سو گئیس ابھی جائے اپنی فنچ لے کے ہم لوگ بائیس جا رہے ہیں وہ ساتھ پلے پلوڈ میں ہم لوگ ادھر رکھ دیتے ہیں اوپر سے جو ہے نا مٹی دے دیتے ہیں کوکو ہر دفا ہمارے ساتھ ساتھ آتی ہے جب بھی کوئی پیٹ ہم لوگ جائے در دوسنانے آتی ہیں لیکن دوبارہ ہم فنچ نہیں لیں گے یہ بیمار ہمیں دے جاتے ہیں بڑا ہی برڈ دیا کریں گے چھوٹے برڈ ہیں جلدی مر جاتے ہیں اور ہمیں دکاندار دیتے بھی نہیں چھوٹے برڈز نا چیک کرنا بھی کافی جیدہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہیں ساتھ باند ہیں یا کیا ساتھ بڑا بلٹ ہونا جیسے ہمارا باز ہے کچھ بری کیٹ بھی کوئی بھی پیٹا بھڑا ہو تو اس میں نظر آجاتا ہے یہ اس کو بیماری ہے کوکو آجو اندر آجو ایک بھائی کا ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ جگو کو یمس کلاب مجھے آئیڈیا نہیں تھا جگو اتنی سپیٹ رکھائے گا کیونکہ بری کھٹی مٹی ہاتی ہیں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان کی جو فیورٹ ٹوفی ہے وہ مجھے کمنٹ میں پاؤں ہوں ہم پھر جگو کو خلائیں گے اور دیکھیں گے جگو کے ری ایکشن سو گرزی دیر جہاں ہم اپنا ملوک کرتے ہیں لوگ اچھا لگا لائک کر دو چینل کو کر دو سبسرائب اپنا ڈیسا کیا رکھیں اللہ آتو